موسیقی ہم نے اس گجرہ والا میں بہت علاج کروایا اس کا لیکن کسی کو پتہ نہیں چھلا کہیں بھی کوئی رستہ نظر نہیں آرہا تھا اور اللہ سے ہی دعا کرتی یا اللہ پا کب تو ہے اور تیری ساتھ ہے اور میں ہے وہ بس جیسے لگتا تھا میرا آفرہ وہ کتھا آرہا میں نے والدہ کو بتا ہے بھائی کو بک فن کی آتا ہے کہ ہم بھی گھری پتا رہا ہوں حالانکہ وہ میں ہم سے چھپا رہا تھا وہ مجھ سے چھپا رہا تھا میری چھوٹی سی سٹریشنی کی شاپ تھی یہ نہیں کہ اس محول میں دو وقت کی روٹی کمانا بھی بہت مشکل ہو گیا اس ٹائم تو ایسے لگ رہا تھا کہ سب ختم جوب بھی ختم اس کی پڑھائی ختم اس کی لائف کا کوئی پتہ نہیں اور ہم لوگ فنانشلی سو کیسے کریں گے اتنا پھوٹی کر سکتے تھے یہاں پہ ہم وہ اتنا مہنگا علاج ہے یہ تو میرے اسپینٹ کے پاس واقعی تے پیسے نہیں تھی کہ وہ میرا علاج کر سکتے ہم مایوس ہو چکے تھے شوکت خانم میں آکے ہمارے اندر ایک ہمت ایک امیتی کرن جا دی یہ شوکت خانم بڑا اچھا ہسپیتر ہارڈ ڈاکٹر اچھے ہیں ساری نرسیں سسٹر سارے بالکل اچھے ہیں جتنا پروٹوکول وہ شوکت خانم والے دیتے ہیں یہ میں خود نہیں دے سکتا اس بچے کو سر جو ڈاکٹر جیو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں سر یہاں پہ مریض کو اپنی تکلیف کی علاوہ اور کوئی تکلیف نہیں ہے سب بھی بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں یہاں کا جو عملہ ہے وہ سب بہت کوپریٹیف ہیں ایبنکہ میں نے ایک سار نرس کو اپنے پاو میں جوتے تک پہناتے ہوئے دیکھے تو وہ بہت زیادہ خیارک دیتے ہیں ہمارا اگر ہم گھرنے والے ہیں تو ہمارے لیے ویلچیر لے کر آ رہے ہیں ہر چیز کا انہوں نے ہمارا بہت خیارک ہے اور میں خوشکسمت سمجھتی ہوں خود کو کہ میرا یہاں سے علاج ہوئے الحامدلیلہ امیر اور غریب کا یہاں پہ مطلب کوئی فرق نہیں ہوتا ہے سب کا ایک جیسا علاج ایک جیسا سسٹم ہے میں نے یہاں پہ شعفت خانم میں بہت سے ایسے مریض دیکھے ہیں جو پورے پاکستان سے آتے ہیں اور بہت زیادہ انتہائی غریب لوگ دیکھے ہیں میں نے جو بلکل یہاں پہ فری علاج ہوتا ہے ان کا جو لوگ ہسپیٹل میں زکاة دے رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے تو ان کا زائع نہیں جا رہا پیسہ ان کا مستحق بچوں پہ لگ رہا ہے میں حلفیہ یہ کہنا چاہتا ہوں شاید اس سے پہلے میں نے شوکت خانم کا بہت نام سنا لیکن بہت اگنور کیا بہت سے میسیجز ہم دیکھا کرتے ہیں بہت ٹیلیویزن پہ بھی اس کے کمرشلز دیکھتے رہے لیکن جہاں آکے مجھے فیل ہوا ہے کہ سنی سنائی میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہے اور میں اس چیز کا اینی گواہ ہوں کہ اگر کوئی ایک روپیہ بھی شوکت خانم ہسپیٹل کے لیے دیتا ہے تو اس کا بالکل صحیح استعمال یہاں پہ مجھے نظر آیا ہے شفاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن جو ذریعہ بنایا ہے جو سارا سبب بنا وہ شوکت خانم بنا مرائب خان نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ شوکت خانم ہسپیٹل کھول کے جس کے لیے سے ہمارے علاج پر وقت ہو جاتا ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو لوگ اس شوکت خانم کو چلانے میں ان کے بہت بڑا ہاتھ ہے میں خان صاحب کا بہت شکریہ دار کروں گی اس پوائنٹ پر خاص کر کہ انہوں نے شوکت خانم بنایا ہے انسانی حقوق کا بس حقیقی طور پر یہ علمبردار ہے موسیقی 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 موسیقی